بلٹن کا آغاز کریں گے جوڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے ایک بار پھر پرویز الہی کو ریلیف دے دیا پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل بھیج دیا گیا محکمہ انٹی کرپشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان ترجمان انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ آج کی عدالتی فیصلے میں بہت سے سکم ہیں یہ فیصلہ بھی دیگر فیصلوں کی طرح حقائق کے برقس ہے چودہ روزہ جوڈی پرویز الہی کے خلاف کرپشن اور ناجائز بھرتیوں کے ٹھوس شباہد موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا فیصلے کے پہلے دورانے سمات بھی محکمہ انٹی کرپشن نے جوڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک پر عدم اعتماد کا اضحاب کرتے ہوئے اعتراض کیا تھا انٹی کرپشن کے پروسیکیوٹر نے استعداد کی تھی کہ پرویز الہی کی درخواست کی استعمال ڈیوٹی میجسٹریٹ غلام کریں بلکہ نئے میجسٹریٹ کے تقرر کے لیے درخواست سیشن جج کو بھیجی جائے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے گجنوالا کی عدالت کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا سوہل زفر چٹھا کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے خلاف ثبوت موجود ہیں بھرتیوں کے نتائج تبدیل کر کے جالی نتیجہ تیار کیا گیا عثمان بزدار کو بھی حراست میں لینا چاہتے ہیں جائی صاحب کو کیس کو تقنیقی بنیادوں کے اوپر جو انہوں نے دیا نہ صرف وہ غلط ہے وہ اللیگل ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے وہ تمام ڈاکومنٹس جن کے اوپر چوزری پرویز الہی صاحب کے اپنے سگنیچرز موجود ہیں وہ بھی ہم نے قبضے میں لے لیے ہیں اوٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس سے ہم نے جو اریجنل آنسر شیٹس تھی وہ بھی قبضے میں لے لیے ہیں ہمارے پاس ایک ایک آنسر شیٹ بوجود ہے ہم اسمان بزدار صاحب کو ریس کرنا چاہتے ہیں ان کی جو بیل ہے وہ کینسل ہو گئی ہوئی ہے نو مائی کے حملے منصوبہ بندی سے ہوئے مخصوص اہداف منتخب کیے گئے جناہ ہاؤس اور جی ایچ کیو حملے ایک ہی وقت میں کیا گئے شرپسند وہاں تک پہنچ گئے جہاں دشمن نہ پہنچ سکا آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ یاسمین راشد اماد ازہر مراد راس میاں اسلم اقبال محمود رشید کا ریکارڈ موجود ہے ان تمام رہانماؤں کی رہائی چیلنج کی جائے گی یہ بدمست ہاتھی پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتے اور پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پہلے کہا چالیس لوگ مرے پھر کہا گیا کہ پچیس افراد مارے گئے خواتین سے زیادتی کا الزام لگایا گیا خواتین نے الزامات کی تردید کر دی جنہ ہاؤس لاہور پر حملہ آور شرپسند کے ہوش ربا انکشافات رئیس کے مطابق وہ یاسمین راشد کی قیادت میں جنہ ہاؤس پہنچا جنہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی میں نو مائے کو عمران خان کی دیفتاری کے بعد زمان پارک میں بی ٹی اے کے بنائے گئے منصوبے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچا ہو وہاں پر ہم نے توڑ پوڑ کی ہیں لمنے توڑی ہیں اور پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ مل کر ہم نے آگ جلائی ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے جو پچھے ایک سال سے عمران خان کے فوج کے خلاف مسلسل تقریریں سن سن کے میرے ذہن میں فوج کے خلاف ذہن سازی شروع ہوگی اور اسی وجہ سے میں اسے میں نے یہ کام کیا ہے تحریک انصاف کا پاکستان کو بدنام کرنے کا پروپاگنڈا بری طرح ناکام ہو گیا کارکنوں نے غلط معلومات پھیلائیں امریکہ کے جانب سے پاکستان کو واش لسٹ میں ڈال کر سفری پابندی آیت کرنے کی جالی ایڈوائزری جاری کی جسے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی مسترد کر دیا پی ٹی آئی اور اس کے حامی سیاسی مفاد کی خاطر ملکی مفاد دعو پر لگانے کے لیے ہر حد پار کر گئے سابق صدر عاصف زرداری پنجاب کے سیاسی میدان میں متحرک ہیں مجرمالہ سے چودری علی اشرف اور چودری حارس میرہ بھی بسپاگی میں شامل ہو گئے سابق صدر سے چودری علی اشرف اور چودری حارس نے ملاقات کی اور پی 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 کا حصہ بک گئے جلال پور بھٹیاں سے چودری انصر بھی جیالے بن گئے یاسمین راشد کی رہائی کے کیس میں بے قائدگی کا انکشاف ہوا ہے یاسمین راشد کو گزشتہ روز نو مئی جلاو گھراو کیس میں غلط بھری کیا گیا یاسمین راشد کی بریت پر پی ٹی آئی جھوٹا بیانیاں گھڑنے میں مصروف ہے جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں اینی شاہدین نے کوڈ آف کرمینل پروسیجر کے سیکشن 161 کے بیانات ریکارڈ کرائے اینی شاہدین کے مطابق یاسمین راشد حجوم کو جناح ہاؤس پر حملے کی ترغیب دے رہی تھی تاہم انصداد دہشت گردی عدالت نے اینی شاہدین کے بیانات نظر انداز کی حکومت نے روزویلٹ ہوتل تین سال کی لیس پر دے دیا مزیر حوابازی خاجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ روزویلٹ ہوتل کی لیس سے پاکستان کو 22 کروڑ ڈالر ملیں گے تمام ائرپورٹس کو آؤٹسورس کیا جائے گا پاکستان کو تین سال کے لیے وہ ہوتل ہم نے اس کا ایک ہزار پچیس کمرہ یعنی سو فیصد وہ لیس پر دے دیا ہے 220 ملین ڈالر پاکستان میں آئے گا آؤٹسورسنگ کا مطلب نشکاری نہیں ہے آؤٹسورسنگ کا مطلب کوئی چیز بیچنا نہیں ہے اور ایک ایک کر کے ائرپورٹ آؤٹسورس ہوتے چلے جائیں گے پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ائرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں نو مائی کو جناہ ہاؤس پر حملے کے وقت یاسمین راشد کی موجودگی ثابت ہو گئی منجاب فرنزک ایجنسی کی رپورٹ حقائق سامنے لے آئی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ میں یاسمین راشد کی جناہ ہاؤس میں موجودگی پائی گئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ نو مائی کو جناہ ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس وقت یاسمین راشد وہاں موجود تھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے منجاب فرنزک ایجنسی نے رپورٹ سامنے لائی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ میں یاسمین راشد مہا موجود پائی گئی تھی مزید جانتے ہیں حسنین اولک سے حسنین اولک آگاہ کیے جی حسنین پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لے آئی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جناہ ہاؤس پر حملہ کے وقت جو موجود گئی ہے وہ ثابت ہو گئی ہے فرنزک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت جناہ ہاؤس پر حملہ ہوا تھا وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھی اور حملے کے وقت کی تین آڈیوز اور جو ویڈیوز ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہی ہیں یہ فرنزک رپورٹ میں کہا گیا ہے اور فوٹو گرامیٹک سیس میں ان کی جناہ ہاؤس میں جو موجودگی ہے وہ پائی گئی ہے یہ بھی فرنزک رپورٹ میں رکھا گیا ہے ویڈیوز اور جو آڈیوز ہیں یہ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کی طرف سے فرنزک سائنس ایجنسی کو بجوائی گئی تھی اور وہ جو رپورٹ منزیام پر آئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد نو مئی کو جناہ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر جتنی بھی آڈیوز اور ویڈیوز ملی ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں فرنزک رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فیصلہ سامنے آیا تھا عدالت کی جانت سے جس نے کہا گیا تھا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو بیل ہے وہ لے لی گئی تھی لیکن یہ جو فرنزک رپورٹ ہے یہ جو سامنے آئی ہے اس نے جو حقائق ہیں ان کے اوپر پھر سے روشنی ڈالی ہے اور جو پولیس حکام ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے آئی ٹی موجود ہی اور آئی ٹی پنجاب کی جانت سے بھی بارہا یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس شواہد جو ہیں جب ان کی رپورٹ منزل عام پر آئے گی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا یہ رپورٹ اب سامنے آ چکی ہے آپ نے آگاہ کیا شکریہ حسنہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تین آڈیوز اور ویڈیوز جن کی فرنزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے پنجاب فرنزک لیب کے مطابق وہاں پر یاسمین راشد موجود تھی